نمسکار خبر ابھی تک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تھاکور امندیب سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ حل چل اس میں ہم بات کریں گے ہریانہ سے جڑی ان تمام خبروں کی جن کا سیدھا سروکار آپ سے ہے لیکن شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو بتا دیں گی دلی اور ہریانہ جلویوات پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہے جی ہاں دلی اور ہریانہ کے بیچ جلویوات چل رہا ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے اور دونوں راجیوں کے بیچ پانی کو لے کر یہ ویوات چل رہا ہے پانی کے بٹواری کو لے کر اور دلی اور ہریانا کے مکھے سچیبوں کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے عادیش دئیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں آج بڑا دن ہے ہریانا اور پنجاب دونوں کے لیے ہریانا اور پنجاب دونوں کے لیے آج بڑا دن ہے پانی کے ویواد کو لے کر یعنی جل βیواد کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اور ساتھی دونوں راج ہوگے دلی کے اور ہریانہ کے مکھ سچیووں کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونی کے عادیش دیئے گئے ہیں دونوں آج سپریم کورٹ تو آج دونوں جو ہیں مکھ سچیو ہریانہ کے اور دلی کے وہ آج سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور آج سنوائی ہوگی دلی ہریانہ جلویواد کو لے کر اس پر زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ فون لینڈ پر جڑ چکے ہیں دلی سے ہمارے سمواد آتا انیل موڑ انیل کیا کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھے سپریم کورٹ میں آج کافی اہم سنوائی ہونا ہے ہریانہ اور دلی کے بھی جو جلویواد ہے جس کے تحت دلی ہریانہ کے اوپراروں پڑا رہا ہے کہ ہریانہ دلی کو پورا پانے نہیں لیتا اسی ماملے کو لے کہ سپریم کورٹ میں سنوائی ہونا ہے پیچھلے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے ہریانہ کی مکھے سکھی ڈلی کے مکھے سکھی کو کہا تھا کہ آپ کو ویکتی کا طور پر ازولی سنوائی پر پیش ہونا ہوگا دونوں ہی راجیوں کے جو مکھے سکھی پیش ہوں گے دلی کی طرح سے یہی کہا جارہا ہے دلی جلوڑی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہریانہ اور جو ڈلی کے بھی جلو سمجھوتا ہے جس کے تحت ساڑی چارسو کیسک کے قریب پانی ڈلی کو سپری کرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے سکتی دکھائی اور کہا کہ دونوں راجیوں کے مکہ سچیو خود یہاں پیش ہوں تو لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ سکت ہونے والا ہے دیکھیں بلکل اگر دلویواد کی بات پر بلکل ہریانہ کا ہمیشہ ہی پنجاب کے اوپرا روپ رہا ہے اور اس کی جو پنجاب کی طرف سے اتوائی حرکت کے ذریعے جو ہریانہ کو پانی ملنا چاہیے وہ پانی نہیں ملنا تک وہی دلی بھی ہریانہ کو پانی ملنا چاہیے جو دلی کے ہریانہ سے جو دلی کو پانی ملنا چاہیے جو دلی کو پانی ملتا ہے وہ پانی پورا دلی کو نہیں ملتا یہ دلی ہریانہ کو پتا رکھتا رہا ہے وہیں ہریانہ کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کہی گئے کہ ہریانہ کی طرف سے دلی کو پورا پانی کیا جاتا ہے اب ایسے میں سپریم کورٹ نے پسی سنوائی پر کڑی فتکار دلی اور ہریانہ کو لگائی تو وہ کہا تھا کہ دلی اور ہریانہ کی مکہ سپریم کورٹ میں پیش ہو دیکھنا یہ ہوگا کیا باتیں دونوں طرف سے رکھی جاتی ہیں جی بالکل اس ساری جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا آنیل تو دیکھنے والی بات ہو کی کیا کچھ جو پکش ہے وہ دلی رکھے گا کیا کچھ پکش جو ہے وہ ہریانہ رکھے گا کیونکہ دونوں کے بھی جل ویواز چل رہا ہے اور اسی کو لے کر کے آج دونوں راجیوں کے مکہ سچیووں کو سپریم کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے پچھلے سنوائی میں سپریم کورٹ نے آدھیش دیا تھا کہ ہریانہ کے مکہ سچیو اور دلی کے مکہ سچیو پیش خود ہوں اگلی سنوائی میں تو آج سنوائی ہے جل ویواز کو لے کر سپریم کورٹ میں موسیقی 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 موسیقی